بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ میں سے کوئی ویور کوئی بیزنسمن اگر آپ اپنا کمپنی یا پھر کوئی کمپنی کا برانچ کنیڈا میں کھولنا چاہیں گے تو کنیڈین گورنمنٹ کے رول کے مطابق اس کمپنی کو ریجسٹر کیسے کرتے ہیں ریکوارڈ ڈاکومنٹس کون کون سے ہے اور وہاں سے آپ کو کیا فیسیلٹی مل سکتی ہے اور آپ اپنے بزنس کو آن لائن یا پھر آف لائن کیسے جو ہے آپ اپنا پر بزنس کو چالو کریں گے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کنیڈے میں ریجسٹریشن کرنے کے بزنس ریجسٹریشن کے بہت سے طریقے ہیں ایک ہوتا ہے سب سے پہلے آپ اگر آپ سنگل ممبر اپنا کوئی کمپنی بنانا چاہیں گے تو اس کے لئے ہم کہتے ہیں کی سول پروپرائٹر کمپنی کے نام سے کینیڈے میں ریجسٹر کیا جاتا ہے دوسرا ہوتا ہے آپ کا ایل ایل سی ایل ایل سی سے بنتا آپ کا لیمیٹڈ لائیویلٹی کمپنی اور تیسرا ہوتا ہے آپ کا ایس کورپوریٹ اور چوتھا ہوتا ہے آپ کا سی کورپوریٹ اور پانچ واج ہوتا ہے آپ کا انجیو وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ تو آپ اس میں سے آپ خود چوائز کریں کہ آپ کو کس طرح کا کمپنی کس طرح کا ریجسٹریشن آپ کو چاہیے ہیں اگر آپ سنگل کوئی چھوٹا سا کوئی کمپنی بنانا چاہیں گے تو اس کے لئے آپ سول پروپرائٹر کے نام سے آپ ریجسٹر کر سکتے ہیں نہیں اگر آپ کوئی پارٹنرشپ میں آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جو ہنے ایل ایل سی کے نام سے آپ پر ریجسٹر کریں گے تیسرا پھر آپ کے پاس پارٹنرز کے علاوہ اگر کوئی لوگوں کو اپنے ساتھ فیسلیریٹ کرنا چاہیں گے کوئی بڑے لیبل پر کوئی بزنس کرنا چاہیں گے تو اس کے لئے اس کارپوریٹ یا پھر سی کارپوریٹ کے نام سے کمپنی کو ریجسٹر کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی ریجسٹر انجیو وغیرہ کوئی نون پروفیٹیبل انجیو آپ نے ریجسٹر کرنی ہو جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے آپ جو ہے نا اپنی انجیو کی کوئی برانچ وہاں کھول کے وہاں سے کوئی ڈونیشن وغیرہ آپ نے منگوانا ہوتا ہے یا پھر ڈونیشن وغیرہ لے کے آپ نے یہاں کے مختلف چیریٹی یا پھر سٹوینٹس کے لیے یا پھر کوئی نیڈی پرسنس کے لیے آپ نے کوئی ایسا ادارہ قائم کرنا ہے چیریٹی کے حوالے سے یا کلبل فیر کا حوالے سے تو وہ آپ بھی کر سکتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں انجیو کے نام سے ریجسٹر کرنا وہ بھی اسی طریقے سے کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے آپ یہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ کو ایک کمپنی کا نام پروپوز کرنا پڑے گا کہ کس نام سے آپ نے بزنس ریجسٹر کرنا وہاں پہ یا کمپنی ریجسٹر کرنا ہے یا پھر انجیو ریجسٹر کرنا ہے وہ نام ایویلیٹی چیک کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک ایمیل ایڈریس ہونا چاہیے جاکہ اس میں آپ جب اون لائن اپلائی کرنگے تو اس میں آپ کا ایمیل ایڈریس کے ذریعے وہ آپ کو ویریفکیشن کور مانو گے dokładن کے قورد کے ذریعے آپ کو بعد فیاری فائی کرنگے اور اللہ کیا بھی آپ کے ساتھ ف Coalition کے ذریعے آپ کو پہنچائے جائے گا دیسرا آپ کاairy پاسپورٹ ہونے چاہیے جو کم سے کم six منھ ویلیٹ ہو جو تھا پلس اس کے ساتھ آپ کا cnic یا ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ کے پاس اگر کوئی ہیوی ڈرائیونگ لائسنس ہے یا پھر کوئی ٹیکسٹ آئی دی نمبر جس کو بولتے ہیں زیادہ cnic چلتا ہے شناختی کارڈ نمبر جو ہوتا پاکستان میں یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے لگا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا نیچر آپ بزنس کیا ہے یا پھر بزنس ایکٹیوٹی کہتے ہیں کہ آپ کینیڈے میں کس چیز کا بزنس کریں گے آپ آپ کا بزنس کا نیچر کیا ہے آپ کوئی آن لائن سرویسز دینا چاہیں گے سوفٹ سرویسز دینا چاہیں گے یا پھر کوئی ہارڈ ویئر ہارڈ میں کوئی ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ نے خود چوائس کرنا پڑے گا کہ آپ کی بزنس کی نیچر اور بزنس ایکٹیوٹی کیا ہے تو یہ کوئی چار پانچ چیزیں آپ کو پہلے سے پروائیڈ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر آپ کا کمپنی ریجسٹر ہو جاتا ہے اس ریجسٹریشن کا تقریباً ٹوٹل ٹائم جو ہے نا کم ایک مہینے کے اندر اندر ہو سکتا ہے یہ کام اور اس کا جو ہے ٹوٹل خرچے تقریباً ون تھاؤزنڈ یو اس ڈالر آتا ہے ایک ہزار یو اس ڈالر میں آپ کا کمپنی ریجسٹر ہو سکتا ہے وہاں پہ اس کی علاوہ آپ کو جو ہے نا وہاں پہ کم سے کم ریجسٹریشن کا جو شیئر کیپٹل ہوتا ہے وہ کم سے کم ایک ڈالر آپ کو جو ہے نا یو اس کینیڈین ڈالر آپ کو وہاں پہ شیئر کیپٹل رکھنا پڑتا ہے مینیموم ون ڈالر رکھنا پڑتا ہے اور اس کی علاوہ اس میں ایک آپ کو فیسلٹی یہ ہے کہ آپ کو کوئی فیزیکل اڈریس پرچیز کرنے کے ضرورت نہیں ہے کانیڈے میں جس طرح امریکہ میں یا یو کے میں یا اور اداروں میں آپ کو جو ہے نا کنٹریز کے اندر آپ کو جو ہے نا فیزیکل اڈریس پرچیز کرنا لازمی ہوتا ہے ٹیکس پر ٹیکس ریٹرنز کرنے کے لیے جبکہ یہاں پہ آپ کو کوئی فیزیکل اڈریس آپ کو دینا نہیں پڑتا ہے بس ایک ورچویل اڈریس کے ذریعے آپ اپنے کمپنی کو ریجسٹر کر کے اپنے وزنس کو چالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ٹیکس ایکزمٹیڈ ہے یہاں پہ اور کچھ ٹیکس ایسے لاغو ہیں جو آپ کے کنیڈا کے تیریورٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہر تیریورٹی یا پھر ہر پروینس کا ایک ڈیفرنٹ ٹیکس انوڈ ٹیکس دینا پڑتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو پروینس ٹو پروینس سے ویری کرتا ہے کہ آپ نے کس پروینس میں آپ نے کنیڈا کے کس پروینس میں آپ نے اپنی بزنس کو یا اپنی کمپنی کو ریجسٹر کیا ہے اس حساب سے آپ کو جو ہینا ٹیکس آپ کو انوڈی ادا کرنا پڑے گا تو بس تینکیو اتنا ہی ہے تو آپ میں سے اگر کوئی دوست یا کوئی ویور آپ چاہیں گے کہ آپ کے کمپنی آپ کے انجیو یا پھر آپ کا ایل ایل سی لیمیٹڈ گلائیویلٹی کمپنی یا بزنس کنیڈے میں ریجسٹر کرنے کا شوقین ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کے لئے اون لائن کمپنی ریجسٹر کر کے ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو ڈاکومنٹس وغیرہ آپ کو میں پہنچا سکتا ہوں کچھ ڈاکومنٹس آپ کو ہارڈ میں ملیں گے کچھ ڈاکومنٹس آپ کو صوف میں ایمیل کے ذریعہ آپ کو میں پہنچاؤں گا تو میرا وٹس ایپ نمبر ہے ڈبل ڈیرو نائن ٹو ڈری ون ڈیرو فائب سکس ڈبل ایٹ ٹو سکس ٹری ونس اگین ڈبل ڈیرو نائن ٹو پاکستان کے کوڈ کے ساتھ ٹری ون ڈیرو فائب سکس ایٹ ایٹ ٹو سکس ٹری میرا وٹس ایپ نمبر ہے آپ اس نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے ہلپ بھی لے سکتے ہیں اور مجھ سے سرویسز بھی لے سکتے ہیں میں اور میرا ٹیم اس فیلڈ میں بھی آپ کی مدد کر سکیں گے انشاءاللہ تو تھینکیو سو مچ اللہ حافظ ٹیک کیا اور بائی بائی